دیفنس کے سیکٹر میں انڈیا سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اگنی 3 میزائل کا سکسسفل ٹیسٹ رہا ہے اس سے پہلے بھی اس کا ٹیسٹ کیا جا چکا ہے لیکن انپورچنیٹلی وہ سکسسفل نہیں تھا اگر میں اگنی 3 کی رینج کی بات کروں 3500 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اگنی 1 کی رینج کی بات کروں تو 700 کلومیٹر کی اس کی رینج تھی اگنی 2 کی 2000 کلومیٹر کی رینج تھی اور اگنی 5 کی سب سے سٹرونگیسٹ رینج دیکلیر کی جاری ہے 5000 کلومیٹر کی تو دیفنس کے سیکٹر میں پاکستان اور انڈیا کا کمپیرزن کیسے ہو سکتا ہے کیا کہے گی پاکستانی عبام جانتے ہیں لوگوں سے میرے ساتھ رہے پاکستانی قوم زندہ باد رہی ہے انشاءاللہ زندہ باد رہے گی پاکستانی قوم تو ایسی قوم ہے جو کسی دیکھتی جتنا ہم انٹرنلی اس ٹیم شیک ڈاؤن ہوئے ہیں پاکستان بھی لے لینا چاہیے ہیں شاید بیٹر مینیج کر لیں وہ لوگ ہماری نظر تو بہت زیادہ بیٹر کر لیں تو ہیلو گائز سواغتہ آپ کا افیر گوشفز نیوز میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی حالی میں ہی اگنی تھری کا سفل پریقشن ہو چکا ہے اور جیسا کی سننے میں آیا تھا یہ ڈھائی منٹ میں اسلام آباد اور بارہ منٹ میں بیجنگ پر پرمانو بم گیرانے میں سکشم ہے اور یہ خبر سنتے ہی پاکستان کی راتوں کی نیند تو اڑھی چکی ہے تو خیر دیکھتے ہیں اس پر پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے اگر تو دیکھا جائے میرا خیال ہے کہ اگر تو جذبے کے لئے آسے دیکھا جائے تو پاکستان ہے ویسے اگر ریالٹی ہے وہ اپورٹن ہے جتنا ہم انٹرنلی اس ٹائم شیک ڈاؤن ہوئے ہیں ای ٹھنگ لے لینا چاہیے اور پاکستان بھی لے لینا چاہیے شاید بیٹر منیج کر لیں وہ لوگ ہماری نسبت تو بہت زیادہ بیٹر کر لیں انہوں نے جو مزائلز بنا لیا ہے جو دیفنس کو سٹرانگ کر لیا ہے دیار ریڈی کہ وہ ہم سے جو آزاد کشمیرہ وہ بھی لے لیں نہیں نہیں وہ تو نہیں لے سکتے لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ یہ فوج یہ دیفنس جو بھی کر لے آج کل جنگ ہے اکانومی کی جنگ ہے جو وہ مطلب مزائل توپوں کی وہ جنگ نہیں ہے میرے حساب سے میرے حساب سے یہ کہ اکانومی ملک سٹرانگ اور ٹھیک ہے لوگ جو ترقی ترقی میں ترقی کریں اس کے علاوہ وہ ملک آ گیا جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو غلام بن جائے نا ہم وہ جنگ دار بھی کریں وہ تو ویسے مطلب بیڑ بکریوں کی طرح یہ جو ان کے ساتھ مرضی کر لیں جو ہمارے ساتھ ہوں لیکن ٹونٹی فرس سینچری میں تو آپ طالبان بھی شرمندہ ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ دیکھیں کیونکہ جہاد تو انہوں نے بھی چھوڑ دی ہے جہاد کا تو ٹھیکا انہوں نے چھوڑ دی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کاروبار کریں گے رشیہ سے تھیل مل لیں گے رشیہ سے مراستم بڑھا رہے ہیں کتر کے ساتھ رلیشنشپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ کو وہ مطلب شنپ کال دے رہے ہیں آپ کو درا بھی رہے ہیں لیکن یہ کہ ہفتہ بھی لے رہے ہیں سر وہ ٹی ٹی پی والے تھا ہفتہ بھی لے رہے ہیں افغانستان کے لوگ ہیں وہ جذباتی ہیں چیزیں ہمارے تو کم پرومایز کے لیے مشہور ہم کوئی دیکھیں اگر دیکھا جائے کہ پاکسان انڈیا کی جو لاسٹ سیونٹی یئر سے جنگ چلتی آ رہی ہے اس کے اقوارڈنگ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک انڈیا ہمیں کسی بھی ایک ایسی جنگ مشکس نہیں دے پایا بہت بڑی جنگ مشکس نہیں دے پایا ہمیشہ پاکسان فرس نمبر پہ آیا جو جیسے پینسٹ کی جنگ ہے اور اکتر کی جنگ تو خیر اس میں نہیں تھا پاکسانی قوم زندہ باد رہی ہے انشاء اللہ زندہ باد رہے گی پاکسانی قوم تو ایسی قوم ہے جو کسے ڈرتی بھی نہیں ہے اور انڈیا اور انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس کا تو جسے تو ہمارا بچہ بھی نہیں ڈرتا کتہ بھی نہیں ڈرتا الحمدللہ اور ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں جی انڈیا کافی اپنا جو بجٹ ہے وہ کنزیوم کرتا ہے اس پہ اپنے جو ڈیفینس پہ تو اس طرح کے وہ زیر آباد کرتا رہتا ہے یہ بہت اچھی ان کی ایک ہے اچھا سر اگر پاکستان کی بات کی جو ہے تو ہمارا بھی آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس کے سیکٹر میں لگتا بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے نیوکلیر ویپنز پر نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بارے میں پاکستان اور انڈیا کا کمپیرزن کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر نیوکلیر ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو پاکستان میں ایسا ہی ہے کہ فوج سب سے زیادہ بجٹ جو ہے فوج پہ کنزیوم ہو رہا ہے بجٹ فوج کا سب سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے جو سن گرے ایسا ہی بہت زیادہ اگرد سنگیز کون بے اگر ہیں انڈیا ایسا بہت من صحیح کرے ہیں۔ اینڈیا انڈیا نے آپنا اپنا آپ نے باقی کی اکرائی کام رکھا ہوتا ہے اور جو ان کیا ہے بہت زیادہ اگر کنزیوم مگر اس کے باوجود قوم سے حقائق چھپا کر سب بچہ ہے سب بچہ ہے کی جو کہانیاں ہیں وہ عوام کو سنائی جاری بڑی ڈٹائی کے ساتھ اب یہ سلسلہ کیا ملک دیوالیاں ہونے تک اسی طرح جاری رہے گا تو گائز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے اگنی 3 میزائل کے حوالے سے اور آپ بھی چینل کو سسکرائب کریے گا اور شیئر کمنٹ اور لائک ضرور کریے تو ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اینڈ جہند